موسیقی 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 امروحہ میں یہ ویلج ہے اور وہاں پہ شامی کے نام سے پورا سٹیڈیم بنانے کی اپلیکیشن ڈالتی ہے so this is how we appreciate our heroes and this is how we uplift our heroes پرنی باب یہ دیکھو کہ یار انہوں نے ابھی شامی ریٹائر نہیں ویڈا وہ اتنے ایجڈ ہیں یار انہوں نے اس کے جانب کا سٹیڈیم بنا دیا یار ایسا تو بالکل نہیں ہے کہ بالکل مسلمانوں کی قدر نہیں ہے اگر نہ ہوتی تو وہ ٹیم میں ہی نہ ہوتا یعنی کہ اگر وہ ایک جیسا سمجھتی ہیں تو وہ ٹیم میں ہن کی ہے ورنہ وہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ انہیں آگے نہ آنے دیتے مسلمانوں کو شامی ابھی کھیل رہا ہے اور اسے کلین جتی پرفارمنس تو کبھی نہیں دی اس نے لیکن اس کے بابی جو انہوں نے اس کو رسپیکٹ دیا انہوں نے اس کے شہر میں اسٹیڈیم ناؤنس کر دی نازکار دوستو جہر دوستو کل آج سے تو سبتا دل دکھا ہوا ہے کیونکہ بھارت ورلکپ ہار چکا ہے اور بارہ سال بعد جو ہماری امید تھی کہ بھارت اپنے ہی جمین پر ورلکپ ٹروپی اٹھائی گی وہ ممکن نہیں ہو سکا اور اسٹیلیا بھارت کو ہرا دیا اور ورلکپ اسٹیلیا جیت دیا لیکن اس کے بعد جیسے مطلب ٹیم میں ماہول ہے سبھی ٹوٹے ہوئے تھے اور سبھی ایک لگ رہے تھے کہ سب بکھر گئے ہیں اور پیچ بھی آپ دیکھیں کہ کل روی سماک ایسے رو رو کے باہر نکلے تو وہ بہت یہ ایسا پل تھا کہ ہم دیکھا نہیں جاتا ہمارے ہیروز کو ہمیں ایسے روتے ہوئے ایسے تڑپتے ہوئے ہم دیکھیں گے لیکن اس کے بعد موضی جی کا گستر ایک سامنے آیا کہ موضی جی نے سب کو ڈریسنگ روم کے جا کر سب کو آسو آسنا دی اور سب کو مطلب ایک ہمت دی کہ بھائی یہ تو ہوا جو ہوا آپ آگے بڑھئے یہ ورلکپ ہمارا نہیں ہمارا ساتھ ساتھ چلا گیا دس میاس تو ہم جیتے ہیں نا تو اس لئے وہ محمد صاحب کو بھی جب روتا ہوا دیکھے تو انہوں نے بھی ان کو گلے لگا لیا تو محمد صاحب نے آج ان کی جو پوٹو ٹی کو پوش کی بہت امیدیں تھیں بھارک کی ٹیم سے اور خیر میں تو مدعایں بھی کہا رہی تھی لیکن خیر کوئی بات نہیں ہار جیت ہوتی ہے اور جو ورلڈ کپ ہے وہ بہرحال بھارک کے پاس نہیں گیا پاکستان میں لوگ جو بڑی خوشیاں بنا رہے ہیں کہ یار وہ ٹیم رائٹ فرم دا فسٹ میچ اور کل فائنل تک بہت اچھا کیلی فائنل آیا فائنل میں ایک ٹیم نے جیتنا ایک نے ہارنا دو ٹیمز آخر رہ گئی تھی دس میں سے اس میں سے ایک انڈیا تھی اور ایک آسٹریلیا تھی ان بیٹن انڈیا تھی دوسری آسٹریلیا کی ٹیم تھی اور یقیناً کل انہوں نے انڈیا سے اچھا کیلہ اس لئے انڈیا کو ہرا پائے ہماری ٹیم ٹاپ فور میں جگہ نہیں بنا سکی ان کی ٹاپ ٹو میں چلی گئی رنر اپ ٹیم تھی ہارنا ایک ٹیم نے تھا یا آسٹریلیا آر تھا یا انڈیا آر تھا دونوں نہ جیت سکتے تھے نہ دونوں آر سکتے تھے تو یہ تو جن لوگوں کا خواہ مخواہ کاب جیسے کہتے ہیں نا کہ نہ تین میں نہ تیرہ میں تو کہہ رہے ہیں کہ جی اوہ 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 بہر آسٹریلیا آپ کا کونسا مطلب آپ کے لیے بڑا وہ آیا ہوا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کہ انڈیا نے جیتا انڈیا سے آپ کو کیا تکلیف ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر انڈیا جیت جاتا مجھے اس لیے خوشی تھی کہ میرے ایشیا کی ٹیم جیتی وہ پھر نرندرہ مودی صاحب ان کے ڈرسنگ روم میں گئے ان کو شامی کو جیسے گلے لگایا انہوں نے اور بڑا دلاسہ دیا کہ بیٹا ہوتا ہے اگر آپ کو یاد ہو چندریان جب ان کا مشن جو ہے وہ کر گیا تھا فیلئر ہوا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے جا کے گلے لگایا اپنے سائنٹسٹوں کو کہ بیٹا کوئی مسئلہ نہیں آرہا آپ جیت جاتا دوبارہ سے آپ اپنے مشن بیج ہوگے اور آپ کا مشن سیکس پوری جائے گا 2023 میں ہم نے دیکھا نا اگست میں اور وہ مشن 23 اگست کو اترا چاند کے اوپر اور اس جگہ اترا ہے جہاں پہ آج تک کسی نے اپنا مشن ہوتا رہا ہی نہیں ہے کسی دنیا کی طاقت نے نہیں ہوتا رہا باقی ینگسٹر آئیں گے شامی آئے گا سیراج آئے گا بومرہ آئے گا شمنگل آئے گا شریاس آئے گا کہ راہول لیٹ کرے گا چلتا رہے گا سلسلہ 140 کروڑ کی جنتہ رہتی ہے تو ہو سکتا ہے گر وہ اسی طریقے سے لگ کے کہلتے رہے یہ دفعہ 2023 کی ٹروفی نہیں ہو سکتا ہے 2027 کی ہو سکتا ہے 2024 میں 20 کا وقت ایک چیز بلکل صاف clear ہو گئی اور اسے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا ہے کہ بھارت کے مسلمان ڈے پرائیب نہیں ہیں یا بھارت کے مسلمانوں کو کچلا جا رہا ہے دبایا جا رہا ہے یا ان کو مارا پٹا جا رہا ہے یا ان کو پریشان کیا جا رہا ہے یا ان کے موں سے روٹی چینی جا رہی ہے سب جھوٹ باتیں ہیں ہندو ہے کون مسلمان اس سے کوئی فرق نہیں کرتا ہے بھارت کو سمودی جی کی جو سرکار آئی ہے اس میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی خابلیت کیا ہے اور اگر واقعے میں آپ خابل ہیں تو آپ کو ہم یہاں بٹھائیں گے سہاسپور گاؤں کا اتنا چھوٹا سا اتر پردیش سہاسپور گاؤں کا امروحہ ڈسٹرکٹ کا ایک کسان کا بٹا ہے اور اتر پردیش کے یوگی مہارات جی نے یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ شمی کے ویلیج میں سمی کے گاؤں میں سمی اسٹیڈیم بنے گا جہاں پر وہ بچے سیکھیں گے جن کو کوئی فیسلیٹی نہیں ہے جن کے پاس کوئی پیسے کا کیونکہ کسی پروفیشن کو سیکھنے کے لیے بہت پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پر فری آف کاسٹ میں ان بچوں کو سکھایا جائے گا جو کرکٹ میں بہت تلچسپی رکھتے ہیں برٹ بکوز آف پیسہ نہیں کر پاتے ہیں تو یہ شمی اسٹیڈیم میں ان بچوں کو ٹریننگ دی جائے گی اور بڑے بڑے پلیئرز جا کر کے ٹریننگ دیں گے یہ وہی یوگی جی ہیں جن کے بارے میں نا جانے کتنی جھوٹی افوہ پاکستان میں اور بھارت کے مسلمانوں نے پھیلائی کہ یوگی جی تو مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے ہیں بولڈوزر چلا دیتے ہیں اور انہوں نے محمد سمی کے نام سے سٹیڈیم بنا دیا بھائیں آپ قابلیت رکھیے نا شامی کی پرفورمنس کی اپریسیشن پہ جو اس علاقے کے جو اس ایریا کے سی ایم ہیں انہوں نے شامی کا village ہے سہاسپور امروحہ میں یہ village ہے اور وہاں پہ شامی کے نام سے پورا سٹیڈیم بنانے کی وہ اپلیکیشن ڈال دیا so this is how we appreciate our heroes and this is how we uplift our heroes پردستہ کتنی motivation ہے وہاں پہ رہنے والوں کے لئے وہاں کے رہائشوں کے لئے لیکن تو سٹیڈیم بنانے کی ایک باب دی محمد شامی کے نام پہ how important is this factor اب میں اگر یہ سوچتی ہوں کہ جہاں جہاں ہمارے لڑکوں نے پرفورمنس کی ورلڈ سٹیج پہ ایسی پرفورمنس آئیں اگر ان کا یہ سوچ کہ ان کے علاقوں میں سٹیڈیم بنا دیا جاتے تو آج ہمارے پاس کتنے سارے سٹیگلنز ہوتے ہیں بلکل یہ بھی ہے ہونا چاہیے ہمارے جو پلیئر سے ورلڈ کلاس پر اور بہت بڑی بڑی پرفورمنس دی بلکل صحیح بات آپ نے کیا سٹیڈیم نہیں تو ان کے سٹینڈز چاہیے تھے مجھے نہیں بتا مجھے نہیں بتا مجھے مجھے بھائی کا ملتاہن میں ہے کے نہیں ہے آپ کو بتا ہوگا ہے جیسے سکلین مجھتاک کا نام کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا تو اس کا اپنے لاہور میں نام نہیں ہے کرافی سٹیڈیم میں تو سٹیڈیم تو کہیں رہ گا بنانا ہے وہ ہی کہہ رہے ڈس رسپیکٹ بہت ہے وہ اس نے ابھی شامی ابھی کھیل رہے اور سکلین جتی پرفورمنس تو کمی نہیں دی اس نے لیکن اس کے باب جی انہوں نے اس کو رسپیکٹ دیا انہوں نے اس کے شہر میں سٹیڈیم انناؤنس کر دی انڈیا کے ایک سٹیٹ کے سی ام ہے یوگی جی انہوں نے انناؤنس میٹ کیا کہ محمد شامی کے نام کا وہ بھارت کے اندر اپنے سٹیٹ میں سٹیڈیم بنانے جا رہے ہیں تو ایزا مسلم ہمارے لیے کتنی قابل فخر بات ہے دیکھیں ایزا مسلم تو میں باہر بات کروں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں انڈیا جانتا ہے کہ کسی بھی غریب کو یا کسی بھی نچلے طبقے کے بندے کو اٹھا کے سوپر سٹار کیسے بنانا ہے جب وہ بندہ اپنی لہے میں آجاتا ہے تو پوری انڈسٹری جو ہے اس کے اردگرد کٹی رہتی ہے اور اس کو اس کے اس پیک لیول پہ لے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ایسا تیار کرتے ہیں کہ وہ اپنا ٹیلنٹ جو ہے وہ سب کے سامنے پیش کرتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہی محمد شامی کے ساتھ ہوئے دو سال باہر رہنے کے بعد جیسے محمد شامی نے سٹرگل کی ہے اپنے گھر میں چار طرح کی پچھز بنا کر بیچ میں کریکس پڑھوا کر جیسے اس بندے نے سٹرگل کی ہے اور جیسے اس نے اپنی بولنگ کو سٹرگ کی ہے بلیو میں بلیو میں ایسا صدیوں میں سنچریز میں ایک یا دو بار ہوتا ہے بار بار نہیں ہوتا ہم کہتے تھے ہم نمبر ون بولرز ہیں ہم نمبر ون بولرز ہیں ڈیڑھ مہینے میں پتہ لگ گیا کون کتنے پانی میں ہے ہم کہاں پہ اگزیسٹ کر رہے ہیں اس وقت ہمیں بھی نہیں پتا ہم اس وقت صرف انڈیا کو پرموٹ کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں کتنی مزیدار قسم کی یہ بات ہے کہ یار مرنی باپ یہ دیکھو کہ یار انہوں نے ابھی شمیر ریٹائر نہیں ہوئے نہ وہ اتنے ایجڈ ہے یار انہوں نے اس کے ساتھوں کا سٹیڈیم منا دیا بہت اچھی بات ہے جی اس نے اگر اچھی پرفارمنس کی ہے تو اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ایسا تو بلکل نہیں ہے کہ بلکل مسلمانوں کی قدر نہیں اگر نہ ہوتی تو وہ ٹیم میں ہی نہ ہوتا یعنی کہ اگر وہ ایک جیسا سمجھتے ہیں تو وہ ٹیم میں ان کی ہے ورنہ وہ کسی بھی پلیٹ فارم پر انہیں آگے نہ آنے دیتے مسلمانوں جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ پاکستان ویڈیو بھی بہتی جی کی اور سمی کی جم کر تاریخ کر رہا ہے کیونکہ آپ دیکھئے ایک جگہ پر ایک جو پاکستانی پروپاگڑا کرتا ہے کہ بھئی مسلمان وہ یہاں پر دبے ہوئے ہیں مسلمان پیار نہیں کرتے بھارس سے لیکن ایک طرف سے جو ہندو ہے جو وہ مسلمان کے اوپر اتیچار کرتا ہے تو دیکھئے یہ ایک ریل ایکزامپل ہے کہ ایک ٹیم سے ایک مسلمان پیلیر جو ٹیم مہار جاتی ہے تو وہ روتا ہے اور ایک ہندو جا کر اس کو سمجھاتا ہے تو اس میں کیا آپ دیکھنے کو ملا کہ بھئی مسلمان جو یہ پاکستانی پروپاگڑا کرتا ہے کہ بھئی مسلمان پیار نہیں کرتا تو پیار اگر نہیں کرتا تو وہ تو رو کیوں رہا تھا سامین رو کیوں رہا تھا تو ایسا تو نہیں ہو سکتا اور جو ہندووں نے مسلموں کو یہاں دوائے ہوئے ہیں وہاں ان کو کھانا نہیں دیا جاتا بگرہ بگرہ جو بھی پروپاگرہ تو وہ ہی تو جا کے پیم مودی نے اس کو گلے لگایا اگر وہ مسلمان کو ایسا نہیں سمجھتا اچھا نہیں سمجھتا وہ گلے کیوں لگایا ہے تو یہ جو سارا کا سارا پروپاگنڈا ہے پاکستان میڈیا کا یہ بلکل بھی بہیات اور بھکوا سے یہ ہمارے یہاں پر یہ تو ہمیں ان کو کیا example دینے کی ضرورت پاکستانی کو کچھ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں یہاں پر جو بھی رہتے ہیں یہ آج ہے ٹیم ہم کبھی ہندو مسلم نہیں کرتے آج ہے ٹیم کیا ہمارے پڑوس میں بھی ہم کبھی ہندو مسلم یہ سب نہیں کرتے کچھ لوگ کچھ ایسے چنند لوگ ہیں جو یہ سب بٹوارے میں پڑے ہیں اور یہ پورا کا پورا جو بھی کھیل کر رہے ہیں وہ پورا کا پورا ایک دن ختم تو ہونے بالا ہی ہے کیونکہ جس طریقے سے ہماری گورنمنٹ کام کر رہی ہے یہ جو کٹر تا پھلا رہی ہے ان سارے گھروں پر بلڈجور چڑھ رہی ہے ایسا ہونا بھی چاہیے اور سامی کے نام پر جو یوگی گمیٹ نے ابھی سٹینڈیا بھی بنانانا شروع کر دیا ہے اور کیا کر سکتا ہے مطلب سرکار یہ دکھانے کے لیے کہ نہیں سرکار مسلمان سے پیار کرتا ہے مسلمان کو بھی ایسا درجہ دیتا ہے جو سرکار ہندو کے خلاف وہ اپنی نظریہ رہتا ہے ہندو مسلم یہ سب بلکل ہی واہیات یہ پاکستان میں ہی ہوتا ہے ایسا کرتے کرتے ہی وہ ہندووں کو 20% 2% میں لے آئے لیکن پھر بھی ان کی بھوک نہیں مر رہی یہ بھارت یہ جو ہندو ہیں یہاں ان کے اوپر ہندو مسلم کے اوپر ناجر بنائے ہوئے اور جو پاکستان میں ہوا ہے وہ چاہتے ہیں کہ بھائی وہ بھارت میں ہو جائے جو کی بلکل ہی ممکن نہیں ہے اور محمد سامی کتنا پیار کرتا ہے بھارتیو ٹیم سے یہ اس کا ثبوت میں رکھتا ہوں جلدی بھی لوگا نای ویڈیو کو ساتھ تک کے لیے جائے ہند بند آترا جی 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 فرسٹ آف آل تو ایسا کرکٹر اور ایسا پاکستانی کیونکہ میں لور ہوئی انڈین کرکٹ ٹیم کا اور میں فالو کرتا ہوں افسوس ہوا ہے تکلیف ہوئی ہے لیکن کرکٹ ہے آئی نو دیٹ کہ اس میں وہ اپس این ڈاونس چلتے رہتے ہیں تو کئی نہ کئی دو ٹیمیں وہی ان کے بعد دو ٹیمیں میدان میں آئی ہیں کسی ایک نے ہارنا ہے تو وہ نیچے سے اٹھ کے اوپر انہوں نے بھی سٹرگل کی اسٹریلیا نے لیکن انڈیا کا ایک سیٹ اپ بن چکا تھا کہ دس میچ لگا تار وہ جیت کے اور وہ آگے آئی ہے اور سب کی نظر تھی اور جو لوگ یہاں پہ سپورٹ کر رہے ہیں ان کے لیے میں نے ایک فیس بک پہ پوسٹ کی تھی کہ یار آپ کی ٹیم نے وہ بڑے بڑے باتیں کر رہے تھے پوسٹیں کر رہے تھے انڈین ٹیم کے خلاف اور یہ ہو گیا انہوں نے میچ فکسنگ کی انہوں نے یہ کیا انہوں نے وہ کیا تو میرا صرف یہ کی سوال تھا اور میں نے وہ پوسٹ کر دیا کہ یار آپ کی ٹیم نے پرفارمس کیا کیا اور آپ اپنے آپ کو دیکھے پہلے وہ آپ نے کیا پرفارمس دی ہے ذرا نیچے کمرس میں آگے دیکھیں ہی ادھر ادھر سے دلیلیں اٹھا کی دینا شروع کر دیں میں نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب نہیں ملا تو لوگ جو ہیں سپورٹ کرنے سے پہلے آپ سوچ لیں کہ آپ کی ٹیم پاکستان ہے تو آپ اس کو سپورٹ کریں آپ اس کو سپورٹ کریں ٹیم باہر نکل گیا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں کہ گیم کس نے اچھی کی ہے گیم اسٹریلیا نے اچھی کی ہے ٹھیک ہے تو اسٹریلیا کو اب اپریجیٹ کریں اب یہ مات بولیں کہ ان کے کندے پہ رکھے بندوق چلانے والی بات ہے یہ تو اپنے بلبوتے پہ کرتے پاکستانی ٹیم کرتی وہاں پہ پوسٹیں کرتے تو اپریشیٹڈ میں بھی اپریشیٹڈ کرتا کہ واقعی پاکستان نے گیم اچھی کی ہے اور پاکستان جیتا ہے دیکھیں یہاں پہ اسٹریلیا تھا اور وہی بات میج میں مینچن کی ہے کہ ایشیا میں رہ جاتی یہ ٹرافیک اگر انڈیا جیتا تو ان کی جیت بنتی تھی مجھے سب سے زیادہ جو افسوس ہو رہا ہے اس میں وہ دو چیزوں پہ ہو رہا ہے کہ دونوں لیجنڈ ہے اس میں ویراد کولی اور رویل شرمہ اور میں بھی ہو سکتا ہے ان کا آخری ورلڈ کپ ہو تو آگے نہ کھلیں کیونکہ میں چاہتا تھا یہ ٹرافی اٹھائیں اور بیسی سیلیبریشن جیسے سچ انڈڈ اوکر کوئی انہوں نے اپنے کندوں کے اوپر اٹھایا ہوا تھا ویراد کولی نے وہ گراؤنڈ کا چکر لگا رہے تھے اور وہ سیلیبریشن آج کوئی کرتا ویراد کسی کی کندے پہ ہوتا یا رویل شرمہ ان کا بڑا کردار تھا پوری ٹیم نے پورا زور لگایا ہے اور یہاں تھا کہ یقین مانے کسی نے بھی سیلفش ٹائپ کی گیم نہیں کی سب نے اپنا حصہ ڈالا ہے اور یہی ٹیم ورک میں ایک عرصے سے دونڑ رہا تھا پاکستانی ٹیم میں جب میں نے چھوڑا تھا اس مغت کی بات کر رہا تو مطلب نظر نہیں آیا مجھے اور یہ ان میں نظر آیا وہ رو رہے تھے اور اس کے بعد ان کا رونا بنتا ہے یہ نیچرل ہے اور جب وہ ویلین واپس آئے ہیں اس کے بعد انوشکہ شرمہ ان کو گرے لگایا ہے تو وہاں پہ بھی وہ دازت تھے اور وہ چیز جو ہے فیل ہو رہی تھی اور لیکن یہ ہے کہ اندر چلے گئے ہیں اور اس کے بعد موڈی جی نے ان کو جا کے دلاسہ دیئے ان دونوں کے انہوں نے آج پکڑے ہوئے تھے میں نے ویڈیو دیکھی ہے روحی شرمہ کا اور ورات کولی کا تو دونوں کو کہہ رہے تھے ہوتا ہے اٹس اوکے چلتا ہے یہ گیم ہے یہ جس میں ہونا ہے تو اتنا بڑا بندہ آپ کو آ کے سپورٹ کر رہا ہے اور آپ کو ایک مطلب دلاسہ دے رہا ہے تو یہ کریج جو ہے یہ بڑی چیز ہوتی ہے آنے والے وقت میں پلئر دیکھیں کہ انہوں نے حمیت دی ہے اس چیز کو انہوں نے کہا دونوں میٹ آپ نے بہت اچھا کیل ہے اور ہوتا ہے سب لڑکے پیچھے کھڑے تھے جی دے جائیں اس کے بعد پیچھے وہ مڑے ہیں تو ان سے بھیلو ہائی ہوئی ہے ان کو بولا ہے کہ سوکے کوئی نہیں شامی کو انہوں نے گلے لگایا اور تھپکی دی ہے زبردست قسم کی اور اس کے بعد کہا ہے کہ ویڈ ڈان بہت اچھا کیلے کرتے ہیں بوسٹ دیتے ہیں بندے کو کہ یار ہاں آگے اور شامی کے نام پہ سٹیڈیم بن گیا ہے اور یہ بڑی چیز ہے اور پاکستانی جو کرکٹر تھے محمد یوسف مینچن کر رہے تھے وہ بات بھی ٹھیک ہے بالکل ہنڈر پرسنٹ کہ سکلین مشتاق جو ہمارے سپینر تھے تو ان کے نام پہ ہونا چاہیے تو ان کا ریکارڈ نو ڈاؤڈن سے بھی اچھا ہے شامی سے ان کے نام پہ نہیں ہیں یہ چیزیں جو ہیں یہ درشاتی ہیں کہ آپ کی قومے کیا کر رہی ہیں اور جو مطلب جن کو آپ نے سٹار بنایا ہوئے وہ فرضی سٹار ہے قسم کے مینز کہ آپ ان کو اہمیت نہیں دیتے جیت گئے تو بلے بلے ٹھیک ہے پوسٹیں لگا دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ہار گئے تو بہت وہ کتے والی ہوگی تو آپ سوچ نہیں سکتے تو یہ سچویشن جو ہے انڈیا میں پہلے چلتی تھی لیکن ابھی لوگوں نے اپریشیڈ کی ہے میں نے لوگوں کے بڑے بڑے لوگوں کے ٹویٹس دیکھے ہیں ان کے نیچے کمرز دیکھے ہیں لوگوں کے کہ لوگ اپریشیڈ کر رہے ہیں کہ بھائی اچھا کھیلے ہو ٹیم انڈیا ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے ٹھیک ہے اور نیکس ٹائم ہوگا نیکس ٹائم ہر کسی کے لیے آتا ہے لیکن یہ ہے کہ ایک وہ سعود افریقہ والا اور نیوزیلینڈ والا سلسلانہ چل جئے وہ چوکرا اسے کہتے ہیں مینز کے سمی فائنل میں پہنچے ہار گئے سعود افریقہ بھی پہنچتی ہے ہار جاتی ہے فائنل میں ہار جاتی ہے ٹھیک ہے وہ ابھی چوتھی بار میرہ میں ہوئے تیسری ہے چوتھی بار انڈیا کے ساتھ وہ لوگوں کے ذہن بھی آ رہا ہے کہیں نہ کہیں وہ سے لوگوں نے ویڈیو بنا کر کر کے کہا ہے کہ وہ ساپنا ہو جائے ہم اسی سے ڈرتے ہیں بھائی اگر ہو بھی جائے یہ ہوتا ہے ٹیموں کے ساتھ نیوزیلینڈ بغت رہی ہے سعود افریقہ بغت رہی ہے گیم اچھی کرتے ہیں ایٹ دی اینڈ ان کے ساتھ برا ہو جاتا ہے اب گیم اچھی کریں گراؤنڈ میں اپنا آپ دکھائیں ٹھوڑا سٹرگل کریں پتا چلے یار انہوں نے مطلب وہ جنگ کی ہے پراپر وی میں وہ ایک مقدر ہے مطلب وہ کسمت دونوں ٹیموں اگر وہ بھی فائنل میں آئی ہے ایسے تو نہیں آئی بلکل بلکل وہ پر آئے ہیں اور انہوں نے نام بنایا اور انہوں نے سب سے اچھی جو چیز کی ہے وہ اس میں ورک آؤٹ تھا ان کا انہوں نے ایک ایک پلئر پر کام کیا ہے کہ کہاں کھیلتا ہے کہاں اس کی کمزوری ہے کہاں پر یہ اس کو بال کھلانی ہے اور کس طرح یہ آؤٹ ہوئے پچھلے سیزن میں انہوں نے ان چیزوں پر فوکس کیا انہوں نے ہر پلئر کو ڈیفرٹ وی میں کلایا ہے اور وہی ہوا ہے اور ان کو ان چیز پر کامیابی ملی ہے اور پھر بھی انڈیا دو فورٹی پر لے گئی تھی ان کو اگر وہ ایک دو پلئر آؤٹ نہ ہوتا ابھی ایک سیمپل وی میں ایک مدہ جو ہے آج چھڑ گیا ہے وہ مبشر لکمان جو ہے ہمارے سینئر صافی انہوں نے کہا جی وہ نیا ایک مدہ اٹھا کے لے آئے کہ میچ فکسنگ ہوئی پڑی تھی اور یہ بڑے پلئر چار تھے جن میں ورات کولی کا نام بتا رہے ہیں روز شرمہ کا اور کئیل راہل ہیں اور شومن گیل ہیں ان چاروں کے نام بتا رہے ہیں کہ یہ پکے ہوئے تھے اور کروڑوں اربوں کا جواہ لگا ہوا تھا اور یہ ٹیم انڈیا ایسے نہیں ہاری اس میں کوئی یہ تھا بلہ دس میچ جیت کے گیاروہ کون ہارتا ہے وہ بھی فائنل بھائی آپ نے سچویشن دیکھ لی فرانٹ آن کھیل رہے تھے جس طرح انہوں نے جتنی بالے ڈاٹ کی ہیں اور ورات کولی نے اور کئیل راہل نے سوچ ہے آپ کی کتنی بالے ڈاٹ کر رہے ہیں باوجود وہ پیچ پہ کھڑے تھے وہ کھیلنا چاہتے تھے اس نے پورا ٹرونرمنٹ اس طرح کھیل آئے ورات کولی نے ٹیم کو لے کے گئے تین سو پچاس آر تک ابھی پھر وہی بکواسی آد یار کم از کم پروو لے آو اس کے بعد بات کرو تو پھر میرے حیال میں میں ایکسیپٹ کروں گا مجھ کو بہت سارے لوگوں نے کریٹسائز کیا بہت سارے لوگ انراز ہو گیا میری طرف سے بارڈ میں جائیں آئی ڈونٹ ڈیم کیر آباؤٹ دیٹ کی یار کون کیا کر رہا ہے مجھے پتا ہے کہ یار میں نے اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنا ہے اور مجھے وہ اچھے لگتے ہیں میں فین ہوں ان کا نو ڈاوٹ یا ہمارے گاؤں میں فخر زمان جو پاکستانی پلئر اوپنر اچھا کھلاڑی ہے نو ڈاوٹ وہ آیا ہے اور لوگ ان سے جا کے ملے ہیں لیکن میرا فیورٹ نہیں تھا میرا فیورٹ تھا عمر یا ان میں سے کوئی اور سینئر ہوتے پرانے تو میرے حال میں مضرور جاتا ملنے نو ڈاوٹ سپورٹ وین سپیرٹ ہونا چاہیے آپ میں اور ایکسپٹ کرنے کی طاقت بھی ہونی چاہیے شمطہ ہونی چاہیے آپ میں کہ وہ چیز کو ایکسپٹ کریں آپ کے بھلے وہ ہار ہوں بھلے وہ جیت ہوں ایکسپٹ کرنا سیکھیں تو لوگ جو ہیں ان میں لیک آف نالج بھی ہے اور حوصلہ بھی کام میں تو ان چیزوں سے تھوڑا سا پریز کریں باقی ویڈیو انہوں نے اچھے کریئر کی مزہ آیا تھے انجوئے کیا ہے باقی یہ کہیں گے کہ اس میں کچھ تماشے پڑے ہیں پاکستانیوں کو ایک تو جو کہتے تھے میچ فکسنگ ہے میچ فکسنگ ہے اور آخر پہ وہ ہار گئے وہ چیز پتھی گیند میں اب گیند میں چپنی ملی اور یہ سارا جو ڈراما کیا گیا تھا اس پہ بھی ایک تماشے ہے کہ انڈیا ہار بھی تو گئی ہے تو مطلب وہ سارے جدنے بھی پہلی باتیں تھی وہ ساری ختم وہ سارا کچھ ختم ہو گیا نا چپا لگی ہوئی تھی وہ پچھیں ایسی تھی تو وہ ایسا تھا جب آ رہے تو گروپ میں مجھے میسج آ گیا دوسرے گروپ میں کہ یہ دیکھ لو انڈیا نے چیٹ کیا تھا دیکھ لو اس کے ساتھ ہوا کیا ہے تو جو چیٹ کیا تھا ساب کے ساتھ تو اس لطفہ فائنل میں بھی چیٹ کر سکتے تھے فائنل میں کیوں نہیں چیٹ کیا تھا مرکل سوچنے والی بات ہے وہاں پہ تماشا ہے اور دوسری بات جو کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے مسلمانوں کو دپایا جا رہا ہے تو وہاں پہ سٹیڈیم بان رہا ہے شمی کے نام پہ جو بلڈوزر ہے اسی جگہ پہ بان رہا ہے سی ایم یہ یوگی ہے جہاں پہ وہاں پہ بان رہا ہے اور شمی کے نام سے اور یہ بڑی بات ہے اور جس کو کہتے ہیں بلڈوزر بابا اور انہوں نے بلڈوزر پھروائے تھے وہ ظاہر ہے غیر قانونی اگر جگہ پہ آپ اگر قبضہ کر کے رکھتے ہیں تو ظاہر ہے بلڈوزر تو پھریں گے وہ تو میں یہاں پہ بھی اس چیز کے خلاف ہوں جو غیر قانونی جگہ جو ہے وہ قبضہ کرتے ہیں جیسے گلیوں میں ہو گیا جو باہر سیڑھییں نکال دیتے ہیں تو آگے دوار کر دیتے ہیں حالانکہ جتنی جگہ ہوتے اسے بھی آگے نکلا دیتے ہیں تو وہ تو ہی نکل ہے سارا کچھ اور وہ قبضہ مافی ہے سارا وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہے تو کب سے مافی نا تو وہ سب کا میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ گلیوں میں بھی آنا چاہیے اور گلیوں میں بھی ایسا پھیرنا چاہیے کہ ساری جو سیڑھی ہیں باہر نکلی ہوئیں اتنی اتنی تو باہر ہوتی ہیں جس کے وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں لوگ موٹسیکل سے گرتے رہتے ہیں جو ہے وہ بچے جو ہے تانگ آتے ہیں رات کو لوگ تانگ آتے ہیں ان سیڑھیوں کی وجہ سے تو وہ ان چیزوں میں انسانیت نہیں ہے لوگوں میں اور کم سے کم اگر آپ لوگ پچاس لاکھ ایک کروڑ پہ لگا کے گھر بنا رہے ہیں تو تھوڑا سا اندر دروازہ کر لیں تو کچھ ہو جاتا ہے آپ کا لیکن نہیں سیڑھیوں باہر ہی رکھنی ہیں گلی میں لوگوں کے لیے تھوڑا ضرور بنانا ہی بنانا ہے تو ان کے پر جو ہے بٹھوزر تو پھرنا چاہیے پھر وہ تو میں حق میں ہوں جو غیر قانونی قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان پر بھی پھرنا چاہیے اور باقی ایک اور تماشا پڑا ہے جو کہتے ہیں کہ جو مدی سرکار ہیں وہ ہندو مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تو اگر مسلمانوں کے ساتھ نہیں دیتے تو شامی کو اپنے ساتھ نہ لگاتے ملکہ انہوں نے ان کو تھبکی دی اور ان کا حسنا بڑھایا اور غیر اچھی پرپارمس دی ہے تو ان کا آگے افسرہ پڑا ہے کہ آگے بھی دیں گے خیر ہے میں چاہیے کسی ایک نے تو جیت نہیں جیتنا تھا اس میں تو کوئی شاک نہیں ہے کسی نے ایک نے تو جیتنا ہی تھا چاہے وہ شریعت جیتی چاہے وہ انڈیا جیتی کوئی بات جو انہوں نے کی کہ دونوں تو نہیں کبھی بھی جیت سکتی اور نہ دونوں ہار سکتی ہیں تو ایک نے جیتنا تھا ایک نے ہارنا تھا وہ ہار گئی اور جیت گئی ان کی قسمہ ٹھیک تھی انہوں نے میند زیادہ کی ان کا کھیل زیادہ اچھا تھا تو وہ جیت گئی اس میں کیا ہے باکیم کے ساتھ جو ہے وہ انڈیا جیت گئی تو ویڈیو اچھی تھی اور مزہ ہے ویڈیو دیکھیں بلکل جی اسی طرح یہ اسٹیلیا یار میں نے پورا میچ دیکھا اسٹیلیا نے ایک بھی بونڈری جو ہے انہوں نے ہاتھ سے مطلب روک لیا جانے نہیں دیا انہوں نے کافی انڈیا کے جو ران نینو انہوں نے خود روک گئی ہیں انہوں نے زیادہ محنت کی ہے اور انڈیا جو میں دیکھ رہا تھا وہ کنفیوز ہو گئے تھے جو فائنل میں ہو گئے تھے جس کی وجہ سے کچھ جو غلطیوں ہی اور پریشر میں آئے اور مطلب یہ ہار گئے تھے باقی اگر بات کی جائے تو موڈی سرکار کی موڈی صاحب کی بہت زبردست انسان ہے حوصلہ جو ہے اس ٹائم دینا میں دیکھ رہا ہوں پہلے بھی وہ بتا رہے ہیں کہ جو سائنزانوں کو انہوں نے حصلہ دیا تھا اور یہ ہی ہوتا ہے اس سے دل تھوڑا بڑا ہوتا ہے اگر یہ دیکھو اس طرح ہوگا کہ نیکس بھی اگر کوئی ایسا موقع تھا تو یہ پتہ ہے کہ ہمارے ٹیم ہماری ملک ہماری جو وام ہیں اور ہمارے کمران ہم سپورٹ کریں گے تو پاکستان میں ایسی منٹیلٹی ہے کہ ابھی بھی انڈیا یہ ہارا بھی ہیں تو یہاں کے لوگ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں یہ سکرین بھائی کی بات میں نے بھی سنی ہے پہلے میں نہیں سنی یہ مہران ہو گیا ہوں وہ بشیر لکمان ہمارا سینئر ہے صافی ہے وہ ایسی عجیب سی بات لے کے آیا ہے میں ایک بھی میچ پورا دیکھے ایک جگہ پہ بھی مجھے نہیں لگا کہ انہوں نے میچ فکس کی ہوئے پوری جان لگائی انہوں نے اور انہوں نے تکیل راہول نے بہت ہی کوشش کی ہے کھیلنے کی باس وہ پیچ سسٹم ساتھ نہیں دے رہی تھی پہلی بیٹنگ کے ٹائم میں بہت مشکل ہو رہا تھا تو وکٹنگ گر رہی تھی اگر جب تین وکٹنگ گر رہی تھے وہ یہ بھی دونوں آتے ہیں وہ مارنا شروع ہو جاتے ہیں اٹھو جاتے ہیں اٹھو جاتے ہیں اور اور پیشر ہونا تھا تو اس لیے انڈیا بلکو زبردست کھیلیا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ پاکستانیوں کی منٹلٹی ایسی ہے یہ ایک ہی بات سوئیتے ہیں انڈیا کے مطلب نیگٹیو وے میں سوئیتے ہیں کہ انڈیا یہ کر رہا ہوگا یہ کر رہا ہوگا پورے مطلب ٹورنمنٹ میں یہی باتیں سنتے چلے آئے ہیں تو سچ ایک بھی نہیں ہے ثبوت ایک بھی نہیں ہے باقی بڑا اچھا لگا کہ مہدی جی نے انہیں آکے حسلہ دیا اچھے درکے سے انہیں بتایا سمجھایا ہو اور دوسرا جو اکرون بن رہا ہے یہ تو بہت بڑی بات ہے ابھی وہ میچ کھیل رہا ہے دیکھو وہ ٹورنمنٹ ابھی مکمل بھی نہیں ہوا تھا اس سے پہلے اعلان ہو چکا تھا بھائی وہ خالیہ کریکٹر ہے مطلب کہ ابھی پریزنٹ میں کھیل رہا ہے کھیل رہا ہے یہ نہیں ہے مطلب انڈیا نے ایسا نہیں رکھا کہ مطلب یہ فائنل جیتیں گے تو ہم اعلان کریں نہیں پہلے اعلان کر دیا کہ انہوں نے جو میچ کہہ لے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں پھر شیڑ کرتے ہیں کانٹروورسی جو چال رہی تھی نا پیچھے کہ اندو مسلمان وہ لاپرابو گھنڈا چال رہا تھا اور مطلب بندے کو ہوت بھی غصا تھا جب آپ رائٹ پہ ہو نا سچ بات کر رہے ہو کوئی آپ کو بار بار ٹوکے کریٹرسائز کرے لیٹ ڈاؤن کرے ڈی گریٹ کرے تو پھر وہ کہیں نہ کہیں وہ بندہ کہتا ہے کہ اچھا میں تمہیں ابھی پراپرلی بتاتا ہوں کہ کیسے کیا جاتا ہے یہ جوتہ ہی ہے ان لوگوں کے بھائے جوتہ ہی ہے یہ پجابین کا ترپڑ مارنا تو وہ پڑے ہیں ابھی ان لوگوں کو پاکستانوں کو جو ایسے باتیں کر رہے تھے اندو مسلم کی لڑائی اندیا میں بھی تھے اندو مسلم کی لڑائی پاکستان میں دہا ہے وہ اندیا میں بھی چاہتے ہیں کہ یہ شورج چلے اور ایسا کام ہو کافی سارے لوگ وہ ایسے بھی ہیں جو کٹرل ہندو بھی ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ اندیا سے پیار نہیں کرتا اور جو پاکستانی کہتے ہیں اندیا سے پیار نہیں کرتا وہاں کا مسلمان اور وہاں کے بھی لوگ کافی ایسے ہیں جو کہتے ہیں اندیا سے پیار نہیں کرتا ان پر موں میں بھی یہ تمہار چاہے کہ وہ روئے ہیں وہ کس کے لیے روئے ہیں اپنے اندیا کے لیے اور سب سے بری چیز جو بیچ میں ہوئی ہے ایڈ تی اینڈ وہ مینچن کرنا ضروری ہے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا انہوں نے ٹرافی رکھی ہوئی تھی ٹیبل پہ اور اس کے اوپر پاؤں رکھے ہوئے تھے ان کے کیپٹن جو ہے اسٹریلین یہ بے ارمتی ہے ایسیس کی ناشکری ہے قسم کی اور رب کی ذات دیکھ رہی ہے مینز کے ادا دیکھ رہا ہے اس چیز کو نوٹر ضرور ہوگی اور کیونکہ یہ اپریسیشن ہوتی ہے آپ کی پوری ٹیم کی آپ اکیلے کی نہیں ہوتی اور پورا ملک جو ہے پیچھے اور یہ دیکھ اس نے آپ کو یہ تو کم از کم دیان کر لیں آپ بیٹھے کدھر ہیں آپ کے مہمان نوازی کون کر رہا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں آپ نے سیلیبریشن کرنا ہے آپ شوز میں شراب ڈال کے پیتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں سیلیبریشن پچھلی دفعہ میں ہر کیا تو مینز کے وہ کرتے ہیں آپ کا اپنا ہے آپ نے وہ کلپ ایک چلایا کسی نے اس کے اپوزیٹ کے وہ وہ جب سیلیبریشن ہو رہی ہے تو یہ ٹرافی اٹھاتے ہیں اس ٹائم مسلم ان میں تھا ایک تو اس کی ریسپیکٹ کی ہے تو آسٹریلیا نے ایک لوگ دیا اس نے کہا شراب کی بوتلیں وہ ریز کرتے ہیں نا وہاں میں دیکھیں کہ پریشر سے انہوں نے کہا نہیں کرنا اس کو آنے دو اس کو آیا ہے وہ انہوں نے فوٹر سیشن کی ہے سیلیبریشن کی ہے اس کے بعد انہوں نے وہ بیرز کی بوتل وائنز کی بوتلوں کو ریز کی ہے وہاں میں انجوائمٹ اپنی کی ہے اندر ڈریسنگ روم میں جا کے انہوں نے بشوز میں ڈال کے شراب پیئے وہاں تک آپ کا پینیاں تھا اپنا پرسنل لیکن ٹرافی آپ کے آت میں ہے یہ ٹرافی انڈیا کے آت میں بھی جانی تھی اور یہ انڈیا ریپرسنٹ کر رہا ہے یہ نام تھا یہ نام کے ساتھ یہ ناقدری ہے ناقدری ہے پاکستانی بہت سارے کہہ رہے ہیں اکل سے پیدا لیں اس لئے گل ساتھ ہے یار وہی گورف سارے کی بات آ جاتی ہے کہ کم پڑے لکھے ہیں اسی لئے اس طرح کرکتے کر رہے ہیں غلط چیز کو کیوں پھر آپ پر موڈ کر رہے ہیں کیوں یہ دشمنی میں اپنی اور اس بغز میں آپ آگے اتنا نکل جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ غلط صحیح کیا ہے اسے سپورٹ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں اس کی ٹرافی تھی نا اس نے جیت لی اب وہ اس کے پر پاؤں رکھے بھائی کیا کر رہے ہو کیا سوچ رہے ہو یہ کوئی لو لیول پہ ہو رہا ہے کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے ٹھیک ہے ملک ہے مطلب وہ وہ اپنی ساتھ دکھا رہے ہیں آپ کی مذبانی ایڈیا کر رہا ہے انڈیا نے آپ کو پروائیڈ کی رہا ہے موڈی سر نے آ کے آپ کے آاتھ میں دیئے تھوڑی سو تو ریسپیکٹ کر لیں اس کے بعد آپ اپنے ملک میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی لوگ آپ کو کرتیسائز ضرور کیا ہوگا کرتے ہیں لوگ وہاں کے لوگ بھی اچھی بلکل برحال جی ویڈیو اچھی تھی اور بہت سارے موضوع میں سننے کو ملے اور دیکھنے کو ملے اور ابھی تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں سپورٹ کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا کیا رکھئے گا دعویوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ پیس